محمود ڈوگر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے معلوم ہیں آپ کو کرکٹ سے دسپی نہیں مگر ایک جنرل سوال پوچھنا چاہتا ہوں گزشتہ چند دن پہلے نیوزلینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ نیمز نے اپنے دوروں کو منسوخ کر کے پاکستان کے ایمیج کو جو ٹیس پہنچائی وہ سب کے سامنے ہے اس تمام تر صورتحال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے پاکستان کریڈٹ بورڈ نے سخت موقف اپنایا ایسا ہی حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے تھا کیا میں ان کو منانے کی حالت چھوڑ دینی چاہیے محمود ڈوگر صاحب ہو نہیں سکتا یہ وہ دنیا نہیں رہی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہ دنیا نہیں ہے یہ گلوبل بلیج ہے آپ کو اگزسٹ کر سکتے ہو ورنہ نو اگزسٹ کرنا مالا وہ کو اگزسٹنس نو اگزسٹنس والی صورتحال ہے اچھا اور یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے بڑی مجھے عجیب لگی ہے کہ پاکستان کے امیج کو پاکستان کے امیج ہے کیا میں رائٹ رون کی بات نہیں کر رہا ہے امیج کی بات کر رہا ہوں ایسپشن کی بات کر رہا ہوں امیج کی بات کر رہا ہوں درست اور غلط صحیح اور غلط کی بات نہیں میں کر رہا ہوں پاکستان کے امیج کیا دشتگردی کا لیبل ہم پہ ہے غربت انتہا پہ ہیں کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں جہالت انتہا پہ ہیں کروڑوں بچہ سکولوں سے بار دھکا کر رہا ہے بیکاری بیروزگاری اپنے اروج پہ ہے کروڑوں کوالیفائیڈ نوجوان بیکار بیروزگار پھر رہے ہیں کرزے اور کشکول یہ ہمارا امیج ہے تو ان حالات میں کرکٹ بچاری کیا بیشتی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو ارس کروں زندگی میں وہ بزرگ کہاں کرتے تھے کہ جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا میں یہ کرکٹ شہرگو چھوڑیں میں نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جسینڈرہ یہ ایک کچھ عرصہ پہلے وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تھا قتل و غارت ہوا تھا زیادتی بھی تھی اور میں نے اس وقت اس پہ کولم بھی لکھا تھا میں کبھی نہیں بھون سکتا جتنی محبت سے جتنی کمیٹمنٹ سے جتنی گرم جوشی سے نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار محبت اظہار یکجہتی کیا ان کے آنسو پہنچے انہیں گلے لگایا ان کے لئے سٹینڈ لیا اور کنڈیم کیا ان بدبختوں کو جہاں انہیں معصوم مسلمانوں کو شہید کیا تھا تو میرے نظیق وہ زیادہ امپورٹنٹ باب ہے اور اس کی بات زندگی میں چلتا رکھتا ہے ہماری اپنی تاریخ کیا ہے خلفاء راشدین اس کے بعد حضرت امیر معبیہ اور جانشینی بیٹا انہیں جانشین پھر کیا ہوا یزید کی جانشینی کے بعد اس کے بعد بنو میہ سے جب اقتدار گیا ایباسائیڈز میں بنو عباس یا خاندانے عباسیہ کہتے ہیں تو انہوں نے بنو میہ کی کبریں کھوڑ کے ان کی لاشیں نکال لیں اس کے بعد ہماری ساری تاریخ آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے تو یہ چلتا ہے یہ بیسیکلی پاور پلے ہے ہمارے جو خلفاء راشدین ہیں اور بعد میں بنو امیہ میں آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو بھی آپ اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کی تاریخ مجھے نہیں سمجھاتی ہم بلکل کسی قیر سے ہم ہندوستان سادش کر رہے ہیں فلا نبی اس سے آپ اور ایکسپیکٹ کیا کریں گے لیکن ہندوستان جب میں کہتا ہوں اس سے میرا میری مراد تمام ہندوستانی اور بھارتی نہیں ہوتے ایک پارٹی ہے جو اس وقت اتدار میں ہے ان کا اپنا ایک نکٹہ نظر ہے ان کا انتہا پسند لوگ ہیں تو میں ان کی کسی حرکت کے لیے باقیوں کو تو بلیم نہیں کر سکتا پورے کے پورے ہندوستان کو سو یہ چلتا رہتا ہے پارٹ یہ کوئی امیج بیمج والی بات تو نہیں اگر آپ کا وقت ہی کوئی امیج ہوتا تو جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ٹھیس پہنچائی ہے تو پھر اس کو ٹھیس امیج ہو اگر وقت ہی ہو تو وہ سولہ سالہ لڑکی یا لڑکی کا دل ہوتا ہے جو ایسے ہی وہ ٹھیس لگ گئی اس کو جی نہیں بلکل نہیں آپ کا امیج میں نے گنوا دی ہے غربت ہے جہالت ہے رول آف لا نہیں ہے کرزیں ہیں دیک ہے کشکول ہے کرزوں کی قسطیں ہیں مہنگائی ہے کتکشیاں ہیں کم عمر کم سن بچوں خواتین کے ساتھ سریں عام بےہود کی ہیں اس لیے امیج کے میار پلیز اگر ہو سکے تو تبدیل کریں کرکٹ کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساخ خراب کر چکی ہیں بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہوگا حاتم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساخ خراب کر چکی ہیں میں دیانت داری سے آپ کو ارز کروں نون لیگ کی ساخ کبھی تھی ہی نہیں یہ موقع پرست احسان فراموش لوگوں کا ایک حجوم ہے اس میں چند خوبصورت لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں چند جنون خوبصورت لوگ موجود ہیں لیکن مجورٹی یہ ایک خاص طرح کی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی سٹیٹس کو کے چیمپین لوگوں کی یعنی یہ جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں مجھ حیرت ہوتی ہے کہ تم کون لوگ ہو تم لوگ پیدا بار ہو ایک بگیڈیر قیوم ہوتے تھے میں نہیں ان کو ملا پھر گورنر پنجاب کے ان کا نام تھا جلانی علام جلانی خان بہت اچھے آدمی تھے انہوں نے ان کو پیٹنائز کیا پھر چونکہ یہ کلائم برز ہیں یہ بارد آتی ہیں بڑے ہوتے ہوتے یہ زیاء الحق کو زیاء الحق کی فیلوسفی غالباً یہ تھی کہ یہ جو فیوڈلز ہیں بڑے بڑے جاگیردار توندوں والے موچھوں والے گاڑیوں میں کتے رکھ کے گھومنے والے انٹرپرائزنگ قسم کی فیملی جو کاروبار وغیرہ انڈسٹری میں ہے ان کا نوجوان لیکن سوچ شاید اس کی ٹھیک تھی بندہ منتخب جو اس نے کیا اس کے زندگی میں ٹارگٹس ہی اور تھے پھر ایک حادثہ ہوا ڈکٹیشن نہیں لوں گا ایک جلی دو نمبر لیڈر وہ پاپلر بھی ہو گیا اچھا پھر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا آنے والی تاریخ بتائے گی ابھی تک تو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے سو مریم نماز کا بیانیہ یہ اور ترکہ ہیں یہ تاجنوں کا ان کے بینیفیشلیز ہیں پورے پنجاب میں یہ یاد رکھے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے ہسپیٹلز کی کینٹینز بھی آٹھ آٹھ دس دس کے گروہوں کو ایک بند آگے کر کے باقی دے کے ان کو نوازا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے پچپن ساٹ سال کے نائب تحصیل دار پٹواری بھرتی کیے انہوں نے پولیس کو جو لوگ وانٹڈ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا یہ میں نہیں کہہ رہا اب باس خان اکھوتے تھے آئی جی پنجاب انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب یہ ریپورٹ چھاپی تھی یہ تو پی ٹی آئے کو سمجھ نہیں یہ کرنا کیا ہے برحال ان کی کیا ساکھ تھی سب کو میں اس کے بعد سے بے شمار لوگ آج بھی سمیں ہوئے ایک تو لالچ ہے ایک خوف ہے ان کی کیا ساکھ ہونی ہے ایک ایسی ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل ہی دو چیزوں پہ رہی ہو ایک ہے لالچ ایک ہے خوف وہ یار یہ پھر نہ آجائیں بے شمار نون لیگیوں سے میری بات ہوئی ہے تان یہاں ٹوٹتی ہے پہلے ہوئی در ادر کے جواز دیتے ہیں فلانہ کرتے ہیں باٹم لائن کیا آتی ہے آخر پہ کے دیکھیں نا جی پھر آگئے نا جی تو اگلے 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 عام انتخابات میں عمران خان کا اصل مقابلہ کس سے ہوگا تو حاتم شیر صاحب ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عمران خان کا مقابلہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے وہ جیتے گا تو خود سے جیتے گا وہ ہارے گا تو اپنے آپ سے ہارے گا یہ تو نہ تین میں نہ تیروں میں تیرہ اے کسی خاتے میں نہیں نہیں ہیں ان سے اس کا مقابلہ آج سے پچیس سال پہلے بھی نہیں تھا اس کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ تھا میں اس وقت بھی میری فلسوفی آرٹ کی جو نے کہا الیکٹیبلز کو نہیں حالانگہ میں الیکٹیبلز کا پیٹی آئی تو پیداواری میرے کولموں سے بہت بات لیڈر تمہیں ایک نمبر چاہیے ووٹر تمہیں چاہے دس نمبر بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے یہ کہہ لوجک ہے یہ میں لکھتا رہا ہوں خیر موٹی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا اس وقت میں نے کولم لکھا تھا روز نامہ جنگ میں کہ عمران وہ ہماری ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے اس کے کیریکٹر کی طرح ہے کیریکٹر کیا ہے مولا جات کہ مولنو مولانا مارت مولا نہیں مردہ عمران کو اگر عمران ہی مارت ہو ٹھیک ہے عمران ہارے گا بھی خود سے جیتے گا بھی خود سے ان لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ سیاسی گناہ کے برابر ہے شکریہ 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 شکریہ